حسنی ربی جلاللہ ما فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ مہینہ ہے وہ برکت اور وہ رحمتوں والا سسادہ گرد یہ برکتوں اور رحمتوں والا وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں خالق ذل جلال سے جو مانگا جائے آپ نے سنا ہوگا لیلت القدر کی بڑی اہمیت ہے آپ نے سنا ہوگا شب بارات کی بڑی اہمیت ہے ماہِ رمضان المبارک کے دنوں کی بڑی اہمیت ہے یومِ اشور کی بڑی اہمیت ہے ہر ہر مہینے کی ہر ہر دن کی ربِ کائنات نے بڑی شان رکھی کہیں فرمایا ایک رات میں دو نفل پڑو گے ہزار نوافل کا ثواب عطا کروں گا کہیں فرمایا ایک نیکی کرو گے ستر ہزار نیکیوں کے برابر عجر دوں گا کہیں فرمایا ایک صدقہ کرو گے ستر ہزار صدقات کا ثواب عطا کروں گا کہیں فرمایا ایک نماز پڑو گے میں تمہیں ستر نمازوں کا عجر عطا فرماؤں گا الگرد اللہ نے ہر ہر مہینہ ہر ہر رات ہر ہر دن امت مسلمہ کے لیے مختص فرمایا اور فرمایا اے میرے نبی کی امت تم جس وقت بھی آ کے مجھ سے مانگو نا میں ان راتوں میں تمہیں کچھ انوکھے انداز سے عطا کروں گا ان راتوں میں کچھ انوکھے انداز سے عطا کروں گا لیکن قربان جائیں لیلت القدر شب بارات رمضان المبارک اور یوم آشور اور دیگر وہ دن جو رب کی بارگاہ میں بڑے بابرکت بڑے برگزیدہ اور بڑے قبولیت کے عامل دن ہیں ارے مصطفیٰ نہ ہوتے تو یہ دن کہاں سے ہوتے اگر سرکار ہی نہ ہوتے تو یہ دن کہاں سے ہوتے ساری عیدیں ساری عبادات توجہ رکھیں میری طرف اور ساری عظیم بابرکت راتیں اس ایک رات کے صدقے سے ملی ہیں اس ایک رات کے صدقے سے ملی ہیں سارے مہینے شان والے اللہ نے ہر ماہ کو اپنی عظمت عطا کی مگر اس مہینے کی عظمت سب سے بلند اس لیے ہے کہ جن مہینوں کو جس کی وجہ سے عزت ملی اس مہینے میں وہ آمنہ کا لال جو آیا تھا اس مہینے میں وہ آمنہ کا لال آیا تھا تو لوگو مبارک ہو کہ خالق ذل جلال نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ خوبصورت مہینہ عطا فرمایا اور خالق ذل جلال ہمیں بار بار حضور کے میلاد کا جشن اور خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ یہ مہانہ درس قرآن کی چھٹی نشست ہے چھٹی نشست ہے بھی حمد ہی تعالیٰ اور ہم نے ایک موضوع شروع کیا تھا تعریف قرآن کا کہ قرآن مجید کا تعریف اور پھر ہم اس کے صورتوائز ترجمے کی طرف چلیں گے لیکن اب اس دفعہ یہ تیہ پایا تھا کہ چونکہ ماہ ربی الاول شریف کا مہینہ ہے تو یہ پروگرام ہم حضور کے میلاد کی مناسبت سے سرکار کی ذات سے اس کی نسبت کر کے حضور کے میلاد کے نام کرتے ہیں اور آج کا موضوع بھی ہم شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کریں گے آپ توجہ رکھیے گا رب کائنات نے اپنے محبوب سے خطاب فرمایا اور فرمایا اے محبوب اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر ڈر سنانے والا بنا کر اور خوش خبری دینے والا بنا کر گواہ بنا کر ڈر سنانے والا اور بولیں اور خوش خبری دینے والا اب جو پہلا لفظ استعمال کیا نا رب زلجلال نے شاہدم کہ شاہد بنایا گواہ بنایا تو فرمایا اب پہلا ہی سوال یہ اٹھا کہ باری طالع کس شے کا گواہ بنایا تو انہیں اپنے محبوب کو کس شے کا گواہ بنایا وہ جو اما گواہ کے لیے گواہی جس چیز کی بھی دوے رہا ہے کوئی عمل بھی تو ہو جس کی وہ گواہی دے کوئی واقعہ بھی تو ہو جس کی وہ گواہی دے کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہوا ہو کوئی ایسا وقت گزرا ہو کوئی ایسا معاملہ پیش آیا ہو جس پہ گواہی دی جاتی ہے اور پھر گواہی جب گواہ سے گواہی مانگی جاتی ہے تو پھر اس گواہ کا سٹیٹس دیکھا جاتا ہے واقعے کے مطابق اس کی سوچ کے مطابق اس کے عمل کے مطابق اب جب وہ واقعہ پیش آئے اب دیکھا جاتا ہے ایک ہوتا ہے سننے والا گواہ کہ دیوار کی اس طرف کچھ ہوا اس طرف ایک مندے نے سن لیا اس نے کہا میں گواہ ہی دیتا ہوں کہ میں نے سنا کہ دیوار کی اس طرف یہ عمل بولیں یہ عمل وہ کوئی اتنا پکا گواہ نہیں ہوتا اس کو کوئی اتنا پکا گواہ نہیں کہتا اس کو کوئی اتنا کنسیڈریبل نہیں رکھا جاتا اس کو آپ کا قانون بھی اتنا تسلیم نہیں کرتا اب گواہ جو اٹھینٹک ہوتا ہے نا وہ وہ گواہ ہوتا ہے جو کہے کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا میں نے آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ میرے سامنے یہ عمل ہوا میں نے یہ ہوتے دیکھا میں نے یہ ہوتے سنا بھی دیکھا بھی میرے سامنے یہ ہوا اس کی گواہی کو بڑا موتبر تسلیم کیا جاتا ہے اس کو بڑی جگہ دی جاتی ہے اس کا بڑا میار تصور کیا جاتا ہے اس کے لیے بڑی جگہ ہوتی ہے کہ اس کے اور اس گواہی پہ بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں اب پوچھا باری تعلیٰ یہ جو تو اعلان کر رہا ہے کہ شاہدن محبوب میں نے تجھے گواہ بنا کر بھیجا ہے باری تعلیٰ یہ تو بتا کہ کتنا بڑا گواہ ہے اور کس چیز کا گواہ ہے کتنا بڑا گواہ ہے اور کس شے کا گواہ ہے اب گواہ کے میار کا تو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کی گواہی کا اعلان تو کر رہا ہے اس کی گواہی کا اعلان تو کر رہا ہے اب جب بندہ میں سادھا لفظوں میں بات سمجھاتا ہوں جو بندہ گواہ مقرر کرتا ہے نا اس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو گواہ مقرر کر رہے یہ خود کس مقام اور لیول کا ہے اس کا اپنا کتنا مقام ہے معاشرے میں یہ سچ کتنا بولتا ہے اس کے تعلقات کیسے ہیں اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہیں اس کی رشتہ داریاں کیسے ہیں اس کا نالج کیسے ہیں اس کا آئی کیو لیول کیسے ہیں یہ سوچتا کیسے ہیں یہ عمل کیسا کرتا ہے کہیں یہ جو گواہ بنا رہا ہے کوئی جیسا یہ جھوٹا یہ گواہ بھی کوئی جھوٹا ہی لائے گا جیسا یہ دو نمبر گواہ بھی کوئی دو نمبر لائے گا لیکن کوئی محتبر بندہ ہونا اور وہ کہہ دے پنجہت میں بیٹھ کے یار فلاں بندے کی گواہی لے لو لوگ کہتے ہیں یار محتبر بندہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کے پلے کچھ تھا تو اس نے کہا تو اب یہ مشاہ اللہ رسول کے لیے مثال نہیں ہے رب بلا تشبیح اور بلا مثال ذات ہے لیکن بات سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ باری تعالیٰ جس گواہ کی گواہی اور جس گواہ کا گواہ ہونا تُو کہہ رہا ہے ارے وہ کتنا بڑا گواہ ہوگا جس گواہ کو تُو گواہ کہہ رہا ہے وہ کتنا بڑا گواہ ہوگا اب باری تعالیٰ تو یہ بتا تو صحیح کہ وہ جس کو تُو گواہ کہہ رہا ہے اب وہ کس شیعہ کا گواہ ہے اب وہ تیرا گواہ کس شیعہ کا گواہ ہے تو فرمایا لوگوں آؤ سنو کہ جو میں نے تمہاری طرف رسول بیجا فرمایا وہ ایسا گواہ ہے فرمایا لوگو ایک وقت آئے گا اب میں تمہیں اس گواہ کا میار بتانے جا رہا ہوں ایک وقت آئے گا جب میشر لگا ہوگا آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی کٹھے ہوں گے ہر نبی کی امت بھی کٹھی ہوگی سارے جمع ہوں گے ہر کسی کو کہوں گا آدم اولاد کی گواہی دو آدم اپنی اولاد کی گواہی دو شیس سے کہوں گا اپنی اولاد کی گواہی دو زکریہ سے کہوں گا اپنی امت کی گواہی دو یحییٰ سے کہوں گا اپنی امت کی گواہی دو یوسف سے کہوں گا اپنی امت کی گواہی دو یاکوب سے کہوں گا اپنی امت کی گواہی دو موسیٰ سے کہوں گا اپنی امت کی گواہی دو یوسف سے کہوں گا اپنی امت کی گواہی دو موسیٰ سے کہوں گا اپنی امت کی گواہی دو عیسیٰ سے کہوں گا اپنی امت کی گواہی دو جب سارے گواہی دے لیں گے نا سارے گواہی دیں گے پھر کہوں گا سونے آن اب تو ان پہ گواہی دے اب تو ان پہ گواہی دے اچھا پھر رب کائنات نے بڑا ایک عجیب جملہ بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا فرمایا فکری فائز آجے نا کہتا ہے سونے آن اوہ منظر کیوں جیہا اسے محبوبہ وہ منظر کیسا ہوگا اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں وہ کہتا ہے محبوب وہ ویلا کیسا ہوگا وہ سماں کیسا ہوگا جب سارے گواہیاں دیکھے کھڑے ہوں گے کہ میری گواہی کی قبولیت کا اعلان ہونے والا ہے میری گواہی کی مقبولیت کا اعلان ہونے والا ہے میری گواہی کی مقام کا اعلان ہونے والا ہے میری گواہی کے رتبے کا اعلان ہونے والا ہے میں کہوں گا نہیں سوڑیا اعلان بعد میں کروں گا پہلے تو گواہی دے پہلے تو ان پر گواہی دے اور محبوب ہوگا کیا باری طالعہ آدم نے گواہی دے دی عیسیٰ نے دے دی زکریہ نے دے دی نوح نے دے دی یحیٰ نے دے دی ابراہیم نے دے دی اسماعیل سارے گواہیاں دے کے کھڑے ہیں اور تو کہتا ہے مصطفیٰ پر گواہی وہ کہتا ہے اس لیے کہ میں نے کہا تھا کہ جب میں نے ان سے نبوت دینے سے پہلے میں نے ان سے کہا تھا وعدہ کرو نبوت دیتا ہوں اے آدم تجھے میں اپنا نبی بناتا ہوں ابراہیم تجھے اپنا خلیل بناتا ہوں اے اسماعیل تجھے اپنا زبی بناتا ہوں اے آدم تجھے روح اللہ بناتا ہوں اے موسیٰ تجھے خلیل اللہ بناتا ہوں اے عیسیٰ تجھے روح اللہ بناتا ہوں صفی اللہ بناتا ہوں اے نو تجھے آدم سانی بناتا ہوں پر وعدہ کر جب یار کو بھیجوں گا اس کی گواہی دے گا جب محبوب کو بھیجوں گا تو کیا تو میرے محبوب کی پیروی کرے گا تو فرمایا اس دن پوچھوں گا آدم کہیں گے باری طالع امت کی گواہی ابراہیم امت کی گواہی اسماعیل امت کی گواہی یحییٰ امت کی گواہی زکاریہ امت کی گواہی توجہ کریں سارے گواہی دیں گے پھر پوچھوں گا سونیا انہ تے توں راضی ہیں یا کوئی نہ نہیں سمجھائی انہ تے توں راضی ہیں یا کوئی نہ محبوب گواہی اسی کی قبول کروں گا جو تیری ذات سے جڑ کے آیا ہوگا جس کی گواہی پہ تو گواہی دے گا میں اس کی گواہی قبول کروں گا اور پھر فرمایا اسی سوال سے کہ اتنا بڑا گواہ ہے اب اگلا بات بتانے جا رہا ہے کہ باری تعالیٰ وہ کس کس چیز کا گواہ ہے شاہدن جسے تُو گواہ مقرر کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے لوگو سنو وہ جو رسول میں نے تمہاری طرف گواہ بنا کے بھیجا ہے نا وہ میرے رب ہونے پر گواہ ہے وہ میرے رب ہونے پر گواہ ہے باری تعالیٰ تُو تو رات ہے تُو تخلیق کرتا ہے تُو شعور دیتا ہے تُو زندگی دیتا ہے تُو ذات دیتا ہے تُو مقام دیتا ہے تُو عزت دیتا ہے تُو وقار دیتا ہے اگر ہم سوئیں مثال کے طور پہ اس نے کبھی ایسا ہوا کہ وہ اگر ہماری اکسیجن بند کر دے ہم زندہ رہ سکتے ہیں سارے بولے نہیں رہ سکتے ہم پانی کے محتاج ہیں وہ پانی ختم کر دے ہم زندہ رہ سکتے ہیں نہیں رہ سکتے ہم خورات کے محتاج ہیں وہ بند کر دے ہم رہ سکتے نہیں رہ سکتے ہم اسی طرح موسم کے محتاج ہیں سردی آ جائے تو ہم گرمی کی طلب کرتے ہیں گرمی آ جائے ہم سردی کی طلب کرتے ہیں اگر وہ دونوں ہی چھین لے ہم رہ سکتے ہیں نہیں رہ سکتے لیکن اس کے باوجود میں نے باری تعالیٰ جب ساری حیات و مامات کا مالک تو ہے جب عزت اور شرف کا مالک تو ہے جب جزا اور سزا کا مالک تو ہے تو تو اپنی ذات پہ بھی گوال آ رہا ہے بات نہیں سمجھ آئی کہ تو اپنی ذات پہ بھی گوال آ رہا ہے تو تو رب ہے اگر مثال کے طور پہ نعوذ بللہ میں کہوں کہ رب نہیں ہے وہ میری ساس چھین لے مجھے سمجھ آ جائے کہ رب ہے بولے نا سمجھ آ جائے نا کہ رب ہے وہ میرا رزق چھین لے مجھے سمجھ آ جائے کہ رب ہے وہ آسمان سے میرے پہ پتھر بر سا دے مجھے سمجھ آ جائے کہ رب ہے ہے وہ میرا پانی بند کر دے مجھے سمجھ آ جائے رب ہے باری تعالیٰ تو تو قیم عامل سے رب ہونا منوا سکتا ہے پھر تو کہتا ہے میں کوئی گوال آیا ہوں آئے 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 پھر تو کہتا ہے کہ میں کوئی گوال آیا ہوں تو اس نے کہا لوگو میں نے تو قرآن میں پہلے دن اعلان کر کے بھیجا تھا کل ہو اللہ ہو احاد سوڑیاں میں عوضہ رب آجیلا تیرے کہتے پھر آئے 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 تُلْحُبَ اللَّهُوَ حَدْ مَاقُوبَ آپ کہیے میں اللہ کو سارے مانتے پھرے میری ربودیت کو تسلیم کرتے پھرے میری ساس پہ جنی رکھ لیں کوئی میرے سورج کو رب کو مان دے کوئی جانت کو مان دے کوئی آنی کو مان دے کوئی پچھروں کو مان دے کوئی زمانوں کو مان دے مانتا کی رہے کوئی شادی ناب خجدے کرے شادی زندگی خجدے کرے میں تو وہ ہی میں نس کا بہری طالح کو تو کس کا رات ہے کچھ کل بہلنا ہوا آج جانی ربودیت کو سورجیان پہ ملو رابود نے گا ملوش نے ملوشنا بات ہے ملوش نے سنا اور مجھے رابو مانا میں تو اس کا راب ہوں اس لیے میں کہتا ہوں کہ لوگوں انہاں اللہ کا آہدائی کہ میں نے جو تمہاری طرف رسول بھیجائے جو رسول تمہاری طرف آیا ہے یہ جو میرا حبیب تمہاری طرف آیا ہے فرمایا لوگوں سنو یہ میرے رب ہونے کا گواہ ہے یہ میرے رب ہونے کا قضاء ہے اب اگلا سوال ہے توجہ کیجئے گا کہ باری تعالیٰ یہ جو تیرے رب ہونے کا گواہ ہے تو کیا یہ فقط اتنا گواہ ہے کہ کوئی رب ہے نہیں سمجھائی توجہ کریں کیا بلک اتنا گواہ ہے کہ کوئی رب ہے یا اس سے بات آگے بھی ہے فرمایا اِنی اَن اللہ میں اللہ ہوں اعلان تو باری تعالیٰ تُو نے کر دی ہے اب اگلی بات تو بتا کہ کیا یہ تیرا کتنا تیری ربوبیت کا کتنا شاہد ہے ہائے 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 تیری ربوبیت کا کتنا شاہد ہے تو کتنی ذات دک اس کو گواہ بنا رہا ہے تو رب کائنات نے فرمایا کنتو کنزم مکفیم میری طرف توجہ رکھیں آپ کی محبتوں کا شکریہ بیٹھ کے توجہ سے مجھے سنیں فرمایا باری تعالیٰ رب کائنات نے فرمایا کنتو کنزم مکفیم سمہ احببتہو اور پھر روایت میں ہے سمہ اعرفہو کہ مجھے طلب ہوئی کہ میں جانا جاؤں مجھے طلب ہوئی کہ میں میں جانا جاؤں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا چھپا ہوا خزانہ تھا پھر مجھے طلب ہوئی کہ میں جانا جاؤں پہچانا جاؤں تو فرمایا اس طلب کے بدلے میں اس طلب کے عوض میں اس طلب کو بڑھانے میں اس طلب کو طلب کی لاج دینے میں میں نے مصطفیٰ کو پیدا کیا کس کو پیدا فرمایا مصطفیٰ صلی علیہ وسلم کو اور قابضے پیدا فرمایا جبرائیل سے سرکار نے پوچھا جبریل تیری عمر کتنی ہے جبرائیل تیری عمر کتنی ہے عرض کی سا یا رسول اللہ بندہ نواز عمر کا تو نہیں پتہ ایک بات بتاتا ہوں فرمایا بتاؤ کیا بات ہے کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ کے عرض سے نہ ایک نور کا ستارہ تلو ہوتا تھا ایک نور کا ستارہ تلو ہوتا تھا یا رسول اللہ وہ ستر ہزار سال کے باطل ہوتا تھا ستر ہزار سال کے باطل ہوتا تھا اور عرض کی آقا میں نے اسے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے کتنی مرتبہ دیکھا ہے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے سرکار نے فرمایا جبرائیل دو روایتیں سرکار نے فرمایا جبرائیل جانتے ہو وہ ستارہ کون تھا جبرائیل تم جانتے ہو وہ ستارہ کون تھا دوسری روایت سرکار نے فرمایا جبرائیل اگر وہ ستارہ دکھاؤں تو پہچان لوگے دکھاؤں تو پہچان لوگے عرض کی یا رسول اللہ بہتر ہزار مرتبہ دیکھ ہے تو میرے نبی نے فرمایا جبرائیل سن اللہ ہے اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے ارے جبرائیل وہ جو عرض پہ ستارہ چمکتا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا میں ہی تو تھا وہ کوئی اور نہیں تھا وہ میں ہی تو تھا اب رب کائنات نے پہلا اظہار کیا اپنی چاہت کا پہلا اظہار کیا اور فرمایا وہ کہتا ہے میں اکیلا تھا میرے پاس کوئی نہیں تھا میرے پاس ہے کوئی نہیں تھا ایک میری چاہت تھی وہ مصطفیٰ تھے میری چاہت تھی اور وہ پھر میں نے اپنی چاہت سے کہا یعنی مصطفیٰ سے کہا تو کائنات میں وہ کہتا ہے شاہدن پہلی گواہی سننا شاہدن اس نے کہا کائنات میں میں پہلے پہل جس سے مخاطب ہوا اس کا گواہ مصطفیٰ ہے پہلے پہل میں جس سے مخاطب ہوا یقول اللہو میں نے اس سے کہا میں نے اس سے کہا اس سے پہلے کوئی نہیں تھا نہ اس نے کسی سے بات کی تھی نہ کسی نے اس سے کی تھی نہ اس نے کسی کو طلب کیا تھا نہ کسی نے اس کو طلب کیا تھا نہ اس کی کوئی طلب تھی نہ اس کی کوئی طلب تھی نہ اس کی کوئی چاہت تھی نہ اس کی کوئی چاہت تھی وہ کہتا ہے چاہت کی ابتدائی میں تھا چاہت کی چمج آرہی نا جملے اوکھیے سے نہیں نا چاہت کی ابتدائی میں تھا یعنی چاہت کا آغاز مجھ سے ہوا اور جس سے آغاز کیا وہ کوئی اور نہیں تھا وہ آمنہ کا لال تھا جس سے میں نے آغاز کیا وہ میرا آمنہ کا لال مصطفیٰ تھے اب توجہ کیجئے گا پہلی گواہی فرمایا میں جس سے مخاطب ہوا کائنات میں پہلی دفعہ راب ہو کر ہائے ہائے کیا ہو کر بولیں کیا ہو کر راب ہو کر فرمایا راب ہو کر میں جس سے پہلی دفعہ مخاطب ہوا وہ مصطفیٰ ہیں اور میری گواہی یہ ہے کہ میرا پہلا مخاطب مصطفیٰ اللہ اکبر پھر رب کائنات نے فرمایا اگلا گواہ کون سے فرمایا وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین معبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کے بیجا سارے جہانوں کے لئے اس کا اگر آپ دوسرا ترجمہ کریں تو یوں ہوگا کہ معبوب ساری کائنات تیری رحمت کی محتاج ہے تیری رحمت کی محتاج ہے اگر مصطفیٰ کا سایہ رحمت عالم انسانیت اور عالم جن و حیوانات اور عالم نباتات اور ناسود پر نہ پڑے تو کوئی عالم عالم نہیں رہتا کوئی عالم عالم نہیں رہتا اب یہ یاد رکھیں اللہ نے کیا فرمایا کہ معبوب ساری جتنے میرے عالم انا عالمین جمع کسیغہ استعمال کیا جتنے عالم ہیں سب پہ تُو میری رحمت ہے محبوب تُو میری اب میں نے آپ سے سوال کرنا ہے اور آپ نے مجھے جواب دینا ہے بات سمجھانے کے لیے ہم محتاج ہیں پانی کے ہے نا پانی نہ ملے تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں نہیں ہم محتاج ہیں کس کے پانی کے تو ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے لازمی ہے کہ پانی ہونا چاہیے بولو بولو یار پانی موجود ہے ہونا بھئی ہم جس شہ کے محتاج ہیں وہ شہ تو آئی نہیں اور ہم آ گئے اور اس کے آنے میں دیر ہو گئی تو ہم تو مر جائیں گے آئے 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 بولو یار ہم تو مر جائیں گے ہم تو ختم ہو جائیں گے اب ہم محتاج ہیں اولاد محتاج ہیں والدین کی پہلے والدین ہوں گے تو اولاد ہوگی نا بولیں بولیں ایسے ہی ہے نا ہم محتاج ہے ہوا کے اکسیجن کے اور ہماری پیدائش سے پہلے ضروری ہے کہ ہوا بولو سارے بولو ہوا کا ہونا ضروری ہے اب توجہ کرنا اب جملہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے مجھے لگے کہ آپ کو سمجھ آ جائے اب رب نے کیا فرمایا محبوب میرے جتنے عالم ہیں میرے جتنے عالم ہیں سارے تیری رحمت کے محتاج ہیں سارے تیری رحمت کے محتاج ہیں تو ہم مجھے بتائیں عالم آ جائے رحمت نہ آئے نہیں گھر سمجھ جائے ہم عالم آ جائے اور رحمت نہ آئے کہ محتاجی تو آگئی محتاجی لینا تو کچھ رہے گا ہاں ہاں تو اس نے جو کہا اب دوسری گوائی بتا رہا ہوں دودھو کریں میری طرف فرمایا اب دوسری گوائی مصطفیٰ یہ ہے کیونکہ تیری رحمت کے سارے عالم محتاج ہیں تے سوڑیاں پہلے تینوں بڑھایا پھر عالم بڑھایا پہلے تینوں بڑھایا پھر سارے عالم بڑھایا تو فرمایا میرا دوسرا گوائی ساہتا ساری کائنات بنانے کا محمد گوائی ہے میرا محبوب اس کائنات کے بننے کا گوائی ہے اگر عالمین میں جنت آتی ہے تو پھر سمجھو پہلے مصطفیٰ جنت بعد میں آئی ہے عالمین میں اگر جنت آتی ہے تو پھر سمجھو خاجہ نظام و دین کا ایک مرید تھا ہاتھ سمجھا دیتا ہوں ذوق کے لیے ذہن میں آگئی مرید تھا عاشق تھا دیوانہ تھا اور اس کی عشق کی انتہا اتنی تھی کہ وہ فنافل شیخ تھا اب آپ نے بات اتنی سمجھ نہیں ہے جتنی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں لمبے چکر میں جائیں گے تو پھر فتحوں والا تھاتہ کھل جائے گا اب اس کو نظام و دین نے بیجا مرید جا میرے جوتے ٹھیک کرواکلا موچی سے موچی سے میرے جوتے ٹھیک کرواکلا وہ لے گیا موچی نے دیکھا جوتے بڑے خوبصورت ہیں بڑے مہنگے ہیں موچی دہ دیلہ آگیا انہیں پوچھے آسنگیہ جوتی کن دیئے اے جوتی کس کی ہے انہیں کہا جوتی راب دی کس کی راب دی انہیں کہا تُو پاگل ہو گئے جوتی بندے دی تُو کہتا ہے راب دی تُو کہتا ہے راب کی ہے انہوں نے کہا تُو بتا یہ جوتی کس کی ہے اس نے کہا پھئی جوتی راب دی اس نے کہا تُو پاگل تو نہیں ہے جوتی تو بندے کی ہے تُو کہتا ہے راب کی اس نے کہا نہیں جوتی راب دی لوگ اکٹھے ہو گئے مجمعہ چھڑ گیا قاضی کا دور تھا سپاہی آگئے اس کو پکڑ لیا کہ کفر با کرے ہو تم کفر کہہ رہے ہو اور کہتا ہے جوتی راب دی ہے اس کو پکڑ کے لے گئے قاضی کے پاس قاضی نے کہا شاید اس کا ذہنی توازون درست نہیں ہے اس کو آئی ٹھہر آئیں کل اس سے پوچھیں گے اس کی خاطر توازوں کی گئی اگلے دن قاضی نے دربار میں پوچھا وقت کیا ہے اس نے کہا یہ ہوا ہے اس نے کہا میں کون ہوں اس نے کہا قاضی اس نے کہا یہ کیا ہے اس نے کہا قاضی کی مثلت اس نے کہا عقل اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے اس نے پوچھا آپ پتا جوتی کس کی ہے ہائے 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 جوتی کس کی ہے وہ نے کہا جوتی راب دی ہائے ہائے جوتی اب نظام و دین ادھر سے ٹیل قدمی کر کے گزرے نا مجمع دیکھا قاضی کے پاس آپ بھی آگئے قاضی کھڑے ہوگئے آپ نے پوچھا نظام الدین رحمت اللہ تعالیٰ لینے آپ نے فرمایا قاضی صاحب کیا مجمع لگا رکھا ہے کہتے ہیں حضور بندہ بڑا عجیب سے جتی بندے کے لیے پھر رہے ہیں کہندہ جتی رابطی ہے تو آپ نے فرمایا صحیح تو کہتا ہے قاضی صاحب یہ صحیح تو کہتا ہے کہا حضور کیسے وزات کریں آپ نے فرمایا کائنات کس کی ہے ملا نہیں کئی کار دے شیوے نہ جانا نہیں یار دے آپ نے فرمایا قاضی جوتے کس کی ہیں کائنات کس کی ہے کہا رابطی فرمایا پھر کائنات جو جوتی قد چاہتا رابطی نہیں یہ کائنات ہے چیتا مڑ مانجا رابطی ہے پھر مانجا کس لی ہے رابطی ہے تو میں عرض کر رہا تھا اس نے کہا لوگو رب کائنات نے فرمایا رحمت اللی العالمین میرے سارے عالموں پر رحمت مصطفی ہے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس نے کہا اب جنت رحمت کی محتاج جنت اگر عالم میں آتی ہے تو رحمت کی محتاج ہے تو پھر مانو مصطفی پہلے جنت باد میں جنت باد میں اب عرش لوہو کرسی سارا کچھ اگر عالمین میں آتا ہے تو مانو جب کچھ بھی نہیں تھا خانجہ صاحب فرمایا بس دہا سے تیوش دینا سے تیڑی جوک دیا سے بس سے آئے آئے فرمایا وہ جو ہم رہتے تھے نا تو فرمایا لوگو میرا دوسری قواہی جو میرے شاہدان پہ ہے وہ میرے کائنات بنانے پہ مصطفیٰ گواہ ہے کائنات کے بنانے پہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے گواہ ہے میں نے اس کو بھیجا ہے تمہاری طرف کس لیے فرمایا اس لیے کہ وہ میرا گواہ ہے وہ میرا گواہ ہے اور گواہ ہی دے گا میری اب اگلی بات پوچھ ہی باری تعلیٰ ایک گواہ ہے اب تیری ذات پہ اس نے گواہ ہی دے دی اور کس شہ پہ گواہ ہی دے گا تو فرمایا سنو لوگو اس کا دوسرا معنی ایک اور مفسرین نے بیان کیا فرمایا جہاں یہ میرے رب ہونے پہ گواہ ہے توجہ کی دئیے گا جہاں یہ میرے رب ہونے پہ گواہ ہے اسی طرح یہ ساری کائنات کے انسانوں پہ گواہ ہے ساری کائنات کے انسانوں پہ گواہ ہے اب اس انسانیت کی گواہ ہی کیا ہوگی فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا نا مابوب کو ساتھ ایک تخت لگا کے اس تخت پہ بٹھاؤں گا جب میرا یار تخت نشی ہوگا جس جس کے آمال کھولے جائیں گے جس جس کے آمال کھولے جائیں گے ہر آمال کا فیصلہ مصطفیٰ کے اشارے پہ کروں گا ہائے 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 ہر عمل کا فیصلہ مصطفیٰ کے ہائے ہائے مصطفیٰ کے اوہ دینا خاجہ صاحب فرمایا جیڑی جنت دے ودا مان کریں نا تیری جنت مول نہ بڑھ سو ہائے 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 جیڑی جنت دے ودا مان کریں نا تیری جنت مول نہ بڑھ سو آج ہے جیڑی دوزک دے تو دراؤے دیننے تیری دوزک مول نہ سڑھ سو تئی یا جنت دوزک شالہ قیم روی نعرہ تکبیر بلندوہ سے کہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ہماری بزن کی زینت بنے محترم بیر سید محمود الحسن شاہ صاحب ہم آپ کو سمیمی قلب سے خوش آمدین کہتے ہیں سمیمی قلب سے خوش آمدین محمد صلی اللہ لا کلاہا اللہ حسنی ربی جنہ پڑیئے سبحان اللہ نعرہ حسن فیر صاحب کو تشریف لائنے سمیمی قلب سے خوش آمدین باواز بلند پڑے سبحان اللہ میں عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات نے فرمایا ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین فرمایا محبوب میں نے رحمتیں دیں اور فرمایا ومار صلی اللہ کا شاہدن ومبشرن ونظیرہ کہ محبوب گواہ بنایا اب ایک گواہ بنایا رب ہونے پہ دوسرا گواہ بنایا امت پہ اب ایک اور گواہ فرمایا سنیے گا توجہ سے اس نے کہا ایک اور گواہ باری طالعہ وہ کون سا اس نے کہا میرے عشق پہ بھی مصطفیٰ گواہ میرے عشق پہ بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں آپ پوچھیں گے کیسے اس نے کہا اِنَّا اَعْتَوِنَا خَلْقَوْخَرْ فَسَلِّلِ رَبِّكَ بَنْحَرْ محبوب ہم آپ کو کوسر عطا کرتے ہیں ہم آپ کو کوسر عطا کرتے ہیں اب کسی نے کہا کوسر سے مراد جنت ہے کسی نے کہا کوسر سے مراد جنت میں ایک حوز ہے کسی نے کہا کوسر سے مراد جنت میں ایک دودھ کی نیر ہے کسی نے کہا کوسر سے مراد امت کی کسرت ہے کسی نے کہا کوسر سے مراد حسن کی کسرت ہے کسی نے کہا کو سب سے مراد علم کی کسرت ہے سب اپنے اپنے تائمانے کیے درست کیے اپنی ذات تک ٹھیک کہا پر ایک معنی ہم آپ کو بتاتے ہیں اب رب فرما رہے ہیں اِنَّا آتوئِنَا آتوئِنَا کا مطلب ہوتا ہے اتیا کرنا توفہ دینا کیا دینا توفہ دینا اور کائنات کا دستور ہے کہ جب توفہ دیا جاتا ہے تو اگلے بندے کا میار پر کھا جاتا ہے اگلے بندے کا میار دیکھ کے توفہ دیا جاتا ہے بیٹا باپ کو کیسا توفہ دے استاد شاگرد کو کیسا دے شاگرد استاد کو کیسا دے مرید شیخ کو کیسا توفہ دے وہ دیکھا جاتا ہے اب رب کیا فرما رہے ہیں اِنَّا آتوئِنَا کَلْكَوْسَر سونیا تجھے توفہ دینا چاہتا ہوں تجھے توفہ دینا چاہتا ہوں باری تعالیٰ تُو کیسا توفہ دے گا اس نے کہا توفہ ایسا اگر جنت مان لوں تو اس نے پہلے دن فرمایا مابوب تیری خاطر بنائی ہے تیری خاطر بنائی ہے اگر حسن مان لوں تو اس نے کہا کہ سونیا تیرے برگا بنائے ہی کوئی نہیں ابن عباس فرماتے ہیں آقا پنگوڑے میں چھوئے ہوئے ہیں میں آیا حضور سے ملنے میں نے دیکھا پنگوڑا ہل رہا ہے وہاں کوئی نہیں ہے چودمی کا چاند چمک رہا ہے چاند کبھی ادھر جاتا ہے کبھی کبھی ادھر جاتا ہے کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ کیوں چاند کو کیا ہوا کہتے ہیں پھر میں نے رکھے مصطفیٰ کو دیکھا پھر میں نے چاند کو دیکھا پھر مصطفیٰ کو دیکھا پھر چاند کو دیکھا میں دیکھ رہا تھا جدھر انگلی جا رہی تھی ادھر چاند جا رہا تھا جدھر انگلی بڑ رہی تھی ادھر چاند مڑ رہا تھا میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ چاند سوڑا نہیں مصطفیٰ سوڑی چاند حسین نہیں ہے میرا مصطفیٰ حسین ہے تو میں تیرا یہ فتوہ کیسے مان لوں کہ لوگوں اگر حسن دیا تھا تو حسن پہ تو عاشق ہوا تھا اگر چلو عاشق اگر پیسا بعد میں ہوتا اگر عاشق بعد میں ہوتا تو میں مان لیتا بعد میں توفہ دیا ہے وہ کہتا ہے میں عاشق ہوا ہوں تو کائنات بنائی ہے کائنات بنائی ہے اگر میں عاشق نہ ہوتا تو لو لکھאں میں خالق تو نفلان سونیاں تینوں نہ بڑھنائی دا سوچ بھی نہ بڑھنائی اگر تجھے نہ بناتا تو کائنات کی کوئی شہ بھی نہ بناتا تو فرمایا سونیاں حسن تو پہلے دن دے دیا تھا حسن تو پہلے دن دے دیا تھا اب فرمایا علم کی کسرت دی ہوگی علم کی کسرت دی ہوگی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن عمر بن خطاب کو فرمایا عمر جی یا رسول اللہ فرمایا تجھے ایک بات بتاؤں فرمایا سرکار بتائیے فرمایا جب کائنات بن رہی تھی رب مجھ سے پوچھ رہا تھا ہائے 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 جب کائنات بن رہی تھی رب مجھ سے پوچھ رہا تھا اب پھر عدیس پیان کی آپ نے فرمایا عمر تجھے ایک اور بات بتاؤں جی یا رسول اللہ بتائیے فرمایا آقا نے آقا نے فرمایا عمر مجھے میرے رب نے وعدہ کیا کہ محبوب جو تیری ذات سے جڑا ہوگا نا میں اس کو بغیر حساب کے جنت دوں گا پھر فرمایا محبوب جو ماں باپ کا قدر کرے گا میں ایک ہزار کو اس کے ساتھ جنت میں بیجوں گا اچھا جب اتنی بات کی نا تو سیدنا عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ بس ہائے ہائے یا رسول اللہ اب صدیق اکبر رضی اللہ اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر پاس بیٹھے جب عمر بن خطاب نے کہا تو صدیق اکبر نے یوں ہاتھ دبایا فرمایا عمر ٹھہر تو صحیح ہائے 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 عمر ٹھہر تو صحیح سن تو صحیح آگے فرمایا عمر میں چپ رہا میں چپ رہا اچھا جب میں چپ رہا اس نے پھر پوچھا اچھا سونے ہاں لگتا ہے راہ ہزار تے رازی نہ ہویا ستر ہزار بھیجوں گا کدنے بھیجوں گا ستر ہزار سر کہوں حضرت عمر پھر بول پڑے یا رسول اللہ بس ابو بکر نے پھر آتھ تھاما فرمایا ٹھہر تو صحیح ہائے 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 ٹھہر تو صحیح بلاخر آپ نے فرمایا عمر میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے من قالا لا الہ الا اللہ یاد خد الجنہ کہ جس نے ایک مرتبہ بھی مصطفیٰت تجھے دیکھ کے کہہ دیا لا الہ میں اس کو بغیر اسحاب کے جنت اتا کر دوں گا میں اس کو جنت اتا کر دوں گا تو فرمایا محبوب توجہ وقت کا میں بات ختم کر رہا ہوں اگر علم مان لوں تو پہلے دن سے دے رکھا حسن مان لوں تو پہلے دن سے دے رکھا جنت مان لوں تو حضور تو روز بانٹھتے تھے آئے فرمایے ابو وقتر آئے فرمایے ابو وقتر تو جنتی عمر آئے عمر تو جنتی عثمان تو جنتی تلہا تو جنتی زبیر تو جنتی بلال تو جنتی رب نے ایک واری بھی جبرائیل نہیں کھولیا سوڑا ٹھہر میرے سے تو پوچ اس کو جنت دینی نیجا ہے کیا آئے اس کو جنت دینی ہے یا نہیں اب ایک مرتبہ بھی رب نے نہیں فرمایا فرمایا نہیں نہیں سونیا تیری ہے تو جس کو چاہے بانتا پھر تو جس کو چاہے بانتا پھر مصطفیٰ بانتے گئے سرکات تقسیم کرتے گئے اس لیے کرتے گئے کہ ملکیت جو تھی ملکیت جو تھی اب اگلی بات کرتا ہوں تو باری طالعہ تو نے جنت بھی دے دی حسن بھی دے دیا علم بھی دے دیا قدرت بھی دے دی اور یہ بھی یاد رکھیں لوگ کہتے ہیں کہ شاید حضور کی امت کا فیصلہ بات جب خاتم النبیین کہ دیا خاتم النبیین کہ دیا تو مطلب یہی تھا جس دن سے آئیں گے قیامت تک ساری امت ہی ہوگی تو امت کی کسرت ہی دے دی اب ایک لفظ ہوتا ہے کسرت ایک ہوتا ہے کوسر کیا؟ کسرت اور کوسر کسرت واحدت سے شروع ہوتا ہے ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ دس لاکھ ہزار یہ کسرت ہے توجہ کرنا یہ کیا ہے؟ اب جہاں کنتی ختم ہو جائے نا اس کو کوسر کہتے ہیں آئے 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 اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوسر کہتے ہیں اور رب نے یہ نہیں فرمایا انہ آتا انہ کل کسرت سونیا تجھے کسرت دیتا ہوں فرمایا نہیں سونیا کسرت چھوٹی ہے انہ آتا انہ کل کوسر سونیا تجھے کوسر دیتا ہوں جب کسرتیں ختم ہو جائیں گی تو تیرے حسن کی ابتدا کرو گا جب علم کی کسرتیں ختم ہو جائیں گی تو تیرے علم کی ابتدا کرو گا محبوب جب تیری عطاوں کی کسرتیں ختم ہو جائیں گی تو تیری عطاوں کی ابتدا کرو گا فرمایا جب تک کچھ نہ رہے گا سونیا سارا کچھ تجھے عطا کر کے چھوٹے گا اب فرمایا باری تعالیٰ جنگ دے دی حسن دے دیا علم دے دیا کوسرت دے دی سب کچھ تو دے بیٹھا ہے اب کیا دینا چاہتا ہے ہائے ہائے ہے اب تو کیا دینا چاہتا ہے تو رب کائنات نے فرمایا لوگو اب یہ جب صورت نازل ہو ہی تھی نا اس کا شان نزول یہ تھا حضور کے بیٹے ابراہیم قاسم کا وصال ہوا لوگوں نے تانہ دیا اب ترو گئے محمد صلی اللہ نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام نے جب یہ لوگوں نے تانہ دیا نا کہ نعوذ باللہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اب تر ہوگی اب تر اس کو کہتے ہیں جس کی نسل نہ چل سکے جس کی نسل نہ چل سکے اب حضور کو جب تانے ملے نا تو سرکار کے چیرے پہ ذرا سے غمگینی کے آثار آئے ہائے 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 ذرا سے غمگینی کے آثار آئے جب آسار آئے نا اس سے دیکھا نہ گیا ہاں ہاں اس سے دیکھا نہ گیا اب میں مضمون نہیں چھیڑنا چاہتا مضمون اس سے آگے بھی ہے کہ وہ کیوں دیکھتا تھا ہائے ہائے بس بات ادھر سے کٹ کرتا ہوں تو برمایا اس سے دیکھا نہ گیا اس نے کہا انا آ تو انا کل کو سر سونیاں پہلے جنت دی تھی پہلے حسن دیا تھا پہلے علم دیا تھا پہلے امت دی تھی پہلے کسرتیں دی تھی اب کسرت کی ابتداء ہے واحدت سمجھنا کسرت کی ابتداء کیا ہے اور واحد کائنات میں میں ہوں ہائے 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 واحد کائنات میں میں ہوں تو اس نے کہا لوگوں سنو فرمایا محبوب پہلے علم دیا تھا پہلے جنت دی تھی پہلے حسن دیا تھا پہلے جنت دے بیٹھا حسن دے بیٹھا علم دے بیٹھا کسرتیں دے بیٹھا انہا تو انہا کل کو سر کسرتیں تو مک گئی بہتت بچ گئی آئے 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 مدل کیا کہتھڑے ہیں اب کیا بچ گئی بہتت کہا باہد ہوں میں معبوب پہلے ساری کائناتی تھی انہا تو انہا کل کو سر سوڑے آج دو اس ہی بھی تیرے ہو گئے آئے 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 آج سے پیارے ہم بھی تیرے ہو گئے معبوب ہم تیرے ہو گئے سونے اب تُو ایک کام کر کیا فرمایا تُو نماز پڑھ میری میری کیا کر اور قربانی دے جب تُو فسلے لے رب کبان ہر تُو نماز پڑھے گا قربانی دے گا فرمایا سونے آسون جدو میں ہو گیا تیرا جب میں ہو گیا تیرا تو کائنات بھی ہو گئی تیری محبوب جب ہم تیرے ہو گئے تو اب جو تیرا دشمن وہ بولو 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 میرا دشمن اب جو تیرا یار وہ آئے آئے وہ وہ جو اللہ نے فرمایا نا لوگوں نے پوچھا محبوب نے فرمایا میں میراج پہ گیا لوگوں کو تجسس ہوا کتنا میراج پہ گئے فرمایا سمدنا فتد اللہ کعبہ کعوسین اوہ دنا لوگوں نے پوچھا کتنے قریب ہوئے اب تجسس پیدا ہو گیا کتنے قریب ہوئے پتہ نہیں کتنے قریب ہوئے سرکار رب نے قرآن نازل کیا فرمایا بابو بن سے کہیے کعبہ کعوسین اوہ دنا دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا کمانوں کا فاصلہ رہ گیا اب کمان کمانہ سمجھا دیتا ہوں کمان سے مراد تیر کمان نہیں ہے اب عرب میں ایک رواج تھا جب دو قبیلے آپس میں سلح کرتے تھے نا ایک قبیلے کا سردار اپنی تیر کمان اس قبیلے کے سردار کو دیتا تھا اس قبیلے کا سردار اپنی تیر کمان اس قبیلے کے ہاں 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 جنہ نہ سمجھے نا تو میں کہوں گا تنہوں پورا خطاب ہے نہیں گیا ہاں اس قبیلے کے سردار کو دیتا تھا اب جرہ ترپ جائیں جملہ سن کے مطلب بتا کیا ہوتا تھا کہ جن آدھ کمانا بٹیاں نا آئی تو ان آدھیاں دوست دیاں نہیں ایک تے دشمنیاں بھی آئے 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 دشمنیاں بھی ایک تے راب نے کیا فرمایا سمدنا فتح دللہ فقانہ کعبہ کاؤسینے اوہ دنا سونیاں ہم اتنے قریب ہوگے اتنے قریب ہوگے لوگوں نے پوچھا کتنے قریب ہوگے تجسس ہوا کتنے قریب ہوگے انہیں کیا اتنے قریب ہوئے آج سے جو مصطفیٰ کا وہ میرا جو مصطفیٰ کا نہیں وہ میرا بھی نہیں کہ محبوب جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں اب فرمایا محبوب ہم تیرے ہو گئے اب آپ نماز پڑھ کے میرے ہو جائیے ہوگا کیا فرمایا فَسَلِّلِ رَبِّ قَوَنْحَرِ اِنَّ شَانِ اَقَهُوَ الْعَبْدَرِ سونا جو تیرا دشمن ہوگا نا میں اس کی نسل مٹا کے رکھ دوں گا میں اس کو عبتر کہوں گا میں اس کی نسل مٹا دوں گا فرمایا توجہ سے سنیں فرمایا لوگوں کہ میں نے جو فیدانا وَمَا عَرَسْنَا کا شَاہِدًا وَمُمَشِّرًا پہلے میری ربوبیت میں گوا تھا پہلے میری قدرت پہ گوا تھا پہلی میری جنت پہ گوا تھا پہلے میرے فیصلوں پہ گوا تھا پہلے میرے حشر پہ گوا تھا آج سے میرے عشق پہ گوا ہو گیا آج سے میرے عشق پہ گوا ہو گیا ہے باری تعالیٰ تیرے اب اس نے کہا ہوگا نا کہ سمت میں جب چھپا ہوا خزانہ تھا کہ کن تو کن زم مخفیم سمہ احباب تو ہو پھر مجھے پیار ہو گیا تو کوئی کہے گا ربا اس پیار کا کوئی گواہ بھی دے ہائے 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 اس پیار کا کوئی گواہ بھی دے کہ تُو نے اس پیار کا اظہار کیا تھا تو فرمایا سونیا اور کوئی گواہ نہیں شاہِ دنگ کہ سونیا تُو میری محبت کا بھی گواہ ہے ہائے ہائے تُو میری محبت کا بھی گواہ ہے آؤ آج کی نشست میں شرکت کرنے والو دعوت فکر یہ ہے حضور کی محبت سے بڑھ کے کائنات میں کوئی رشتہ نہیں گاج واج کے کہو حضور کی محبت سے بڑھ کے کوئی رشتہ نہیں ہے اب یہ میں بہت اکثر کہتا ہوں لیکن یہ بات عمل چھوڑنے کے لیے نہیں ہے آپ کو سمجھانے کے لیے بندہ بے عمل ہو نا کبھی نماز چھوٹ گئی کبھی حد چھوٹ گیا کبھی زکاة چھوٹ گئی کدھی صدقہ خیرات چھوٹ گیا تو کئی نہ کئی معافی مل جائے گی گنجائش نکل آئے گی لیکن ادائے مطلب نہ سمجھنا کہ آج تو بات چھاڑ دے گی مگر میں جس نکتے پہ کھڑا ہوں میں وہ سمجھا رہا ہوں لیکن جب بندہ بے عدب ہو گیا نا ہائے 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 بے عدب ہو گیا نا تو پھر کچھ نہیں بچنا پھر اس نے کہا لا ترفاؤ اس واتکن فوکس ہوتے نبی لوگو خبردار میرے یار سے آواز اوچی نہ کرنا ہائے ہائے میرے یار سے آواز اوچی نہ کرنا باری طالعہ تو کیا ہوگا اگر آواز اوچی ہو گئی تو اس نے کہا انتہبت آمالکم فاہنتم لا تشعورون وہ کہتا ہے تیرے آمال برباد کر دوں گا اور تجھے پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا ہائے ہائے تجھے پتہ بھی باری طالعہ اگر تُو آمال ختم کر رہے لوگ سمجھے گے بندہ سمجھے گا میں بڑی نمازیں پڑھ رہا ہوں میں بڑے حاج کر رہا ہوں میں بڑے صدقے خیرات دے رہا ہوں میں بڑی مساجد بنا رہا ہوں میں بڑے بڑے خطابات کر رہا ہوں اس نے سارا دفتر برباد کر دیا ہوگا اچھا باری طالعہ بتا تو دے تاکہ بندہ توبہ کر لے اس نے کہا اسی لیے تو بتایا نہیں ہے کہ جو یار کا غستاخ ہو میں اسے توبہ کی بھی توفیق نہیں دیتا میں اس کے توبہ کی بھی توفیق نہیں دیتا آؤ آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں میرے شیخ فرماتے ہیں بندہ گیارہ سال ہو گیارہ مہینے ہوش میں رہے گیارہ مہینے ہوش میں رہے اور پر فرماتے ہیں جب ربیو لول آئے نا تو سارے ہوش کھو دیا کریں سارے ہوش ہے کھو دیا کرو اور فرمایا مصطفیٰ قیامت کا جشن ایسے بناو کہ لوگ تجھے دیوانہ کہیں لوگ تمہیں دیوانہ کہیں اے اے وہ یہ نہیں دیکھیں گے تُو نے اتنی بڑی محفل کروائی تھی تُو نے اتنی زیادہ لائٹنگ لگوائی تھی یا تُو نے یہ اتمام کیا تھا نہیں نہیں وہ مان دیکھیں گے خاجہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے نا محفل رکھی ملاد کی نظام الدین کو دعوت دی خاجہ نظام الدین کو جب دعوت دی بڑا ہے تو بہت بڑے تاجر تھے خاجہ امیر خسرو آپ بڑا ہے تو مام کیا وہاں ایک بڑیہ تھی پریشان ہو گئی رو پڑی کہتی یا رسول اللہ اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں بھی خسرو جیسا اتمام کرتی میں بھی خسرو جیسا اتمام کرتی اب میرے گھر بھی نظام الدین آتا اب میں تو غریب ہوں تو میرے گھر نہ نظام الدین آئے گا نہ میں خسرو جیسا انتظام کر سکتی ہوں جب یہ بات کی نا اس نے بچوں کو اکٹھا کیا کٹھا کر کے سرکار کی ناتیں پڑھنی شروع کرتی سرکار کی ناتیں خوش شروع کرتی تو خاجہ نظام الدین جو جا رہے تھے نا آپ خسرو کے گھر نہ گئے بڑھیا کے گھر کو مڑ گئے بڑھیا کے دروازے پہ خاجہ نظام الدین ایڈیاں اٹھا کے کھڑے ہیں ہائے 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 ایڈیاں اٹھا کے کھڑے ہیں محفل ختم ہوئی آپ واپس پلٹے مریدین نے کہا سرکار خسرو کے گھر جانا تھا آپ بڑھیا کے گھر آگئے انتظام تو خسرو نے کیا تھا آپ نے فرمایا تجھے کیا بتاؤں ملاد والا جو ادھر بیٹھا تھا ملاد والا جو ادھر بیٹھا تھا مرید نے پوچھا سرکار آپ ایڈیاں اٹھا کے کیوں کھڑے تھے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم فرشتے اتنے تھے کہ نظام الدین کو قدم رکھنے کی جگہ ہائے 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 نظام الدین کو قدم رکھنے کی آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے ملاد کروائیں بڑے بڑے لوگوں کو بلائیں آپ جب سرکار کا ملاد آئے نماز پنجگانہ پڑھیں عشاء کی نماز باجمات پڑھیں گھر جائیں اپنے بچوں کو اکٹھا کریں اپنی بیوی کو بلائیں اپنے بھائی کو بلائیں آپ بیٹھ کے سرکار کی بارگاہ میں سلام پڑھ دیا کریں آپ سرکار پہ درود و سلام پڑھیں اللہ کی عزت کی قسم تم دل سے مصطفیٰ سے پیار کرو سرکار یہاں بھی عزتیں دیں گے سرکار قبر میں بھی عزتیں دیں گے سرکار عشر میں بھی عزتیں دیں گے آپ مجھے کیوں سننے آئے ہیں کیا میں کوئی عرض سے آئی نئی مخلوق ہوں بل میری عوقات نہیں ہے آپ تو مصطفیٰ کو سننے آئے ہیں آپ تو سرکار کی باتیں سننے آئے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ تیری جوتیاں کی اٹھا رہا ہے اور میری نہیں اٹھاتا میں تو مصطفیٰ کا کمی ہوں میں کمی ہوں لوگو ہم کمیاں جا کر سرکار کے گلی گلی لغمیں گاتے ہیں ہم سرکار کی لوریاں گاتے ہیں اور مجھے یقین ہے وہ لاغ ادھر بھی دیں گے وہ لاغ قبر میں بھی دیں گے وہ حچر میں بھی دیں گے آئے ہم سرکار سے پیار کرو ہم سرکار سے پچھڑ گئے ہماری ترجیحات اور ہو گئی ہم نے اور اور رشتے جوڑ لیے ہم نے اور اور ناتے جوڑ لیے ارے کتوں سے تجھے امین دے خدا سے نا امین دے مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے جب لوگوں سے جا کے مانگتے ہو نا کہ میری یہ حاجت پوری کر دو تم درود پڑھ کے مصطفیٰ سے مانگ کرو ہائے 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 تم مصطفیٰ سے مانگا کرو سرکار سے پیار کرو جسن مناؤ حضور کا جھنڈیاں لگاؤ گلیاں سجاؤ ملاد مناؤ لنگر پکاؤ اپنے بچوں کو نئے نئے کپڑے لے کے دو انہیں عیدی دو ارے لوگوں اس سال ملاد اتنا مناؤ اتنا مناؤ کہ ارد گرد کے لوگ ہیں چتالی والے جلے ہو گئے ہائے 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 چتالی والے جلے ہو گئے اگر ہم سرکار کے جلے ہو گئے تو قیامت میں ہم جیسا دانائی کوئی نہیں ہوگا ہائے 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 قیامت میں ہم جیسا دانائی کوئی نہیں ہوگا آقا سے پیار کرو حضور کی ذات سے پیار کرو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو دارین کی نعمتوں سے نوازے بھولا بھٹکا کوئی جمعہ کی طبیعت میں ناغوار گزرا ہو مسافر کربلا کا صدقہ ماف کی لیے گا وما علیہہ اللہ البلاغ المبین ہر انگریزی مہینے کے پہلے اتوار کو یوں ہی بزم سجدی ہے آپ خود آیا کریں اپنے دوستوں کو لائے کریں بچوں کو لائے کریں دعوت دیا کریں یہ حضور کی محبت کے جام ہیں ہم کہیں سے خیرات لاتے ہیں آپ کو پلانے کے لیے ہم میخار بن کے آیا کریں شاید کہ اگر شوق وہ کیا کہا تھا اقبال نے گرچے بیان شوق نہیں ہے انداز بیان گرچے بہت شوق نہیں ہے پر شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات دوستوں کو ساتھ لائیں اس دعوت کو عام کریں اپنی ذمہ داری سمجھ کر حضور کی محبت میں اس کو بڑھائیں آگے بڑھ چڑھ کے آیا کریں مغرب کی نواز باجمات پڑیں عشاء باجمات پڑیں رشتوں میں پختگی پیدا کریں تعلقات پختہ کریں ماماپ کی قدر کریں آپس میں بائی چارہ بڑھائیں آپ محبتیں بڑھائیں